بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام السلام علیکم بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے کسی تعلق کو بچانے کے لیے سو دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتا چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچتاوہ نہ ہو ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں کا ٹوکرہ دینے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی زد لگا کر بیٹھ رہتے ہیں اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے لیکن ان کا نفس ان کو پتا نہیں چلنے دیتا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے لیکن نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت بہتان اور تحمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تب ہی پتا چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہسی آ جائے جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بنتے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عہب چھپاتا ہے جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا بلکہ خود اچھے بن جاؤ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل گولڈن اسلامیک تھوٹس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو بار بار دیکھنے کو ملتی رہیں جزاک اللہ موسیقی